دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انمول مشینری، گھرکیرت مشینری میں اور انمول ایکسپورٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو جو میں آج ایک نیا بیجنس جو ہے بہت بڑی بیجنس میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور ہماری جو ویڈیو ہے دوستو ان کو دب کے شیئر کرا کرو اور سسکرائبر کرا کرو اور شروع سے لے کے کھیر تک دیکھا کرو اور آپ کو اس میں بہت ساری ناغلیڈ ملے گی ہمارے پاس ہر ڈائپ کا پڈکٹ ہے ہمارے پاس ہر ڈائپ کی مشین ملتی ہے یہ دیکھیں مشینوں کی کھان ہے ہمارے میں مشینے ہی مشینے ہمارے بہت طرح کی مشینے ہیں کوئی بھی مشین رہ سکتے ہو آپ ہمارے پاس پورا ایک ایگزیبیشن ہال ہے پورا ہر ڈائپ کا مشین میرے پاس مل سکتا ہے کوئی بھی آپ مشین بیزنس کرنا چاہتے ہو ہر ٹائپ کا آپ کو مشین ملے گا یہ دوستو میں آج آپ کو یہ دیکھو کل والا سکریو والا مشین یہ نیل والا ہے جیسے چار انچی والا وہ سکریو والا ہے آدھی انچی سے لے کے تین انچی تک آگے دو انچی والا مشین ہے کل والا گرم والسنگ گرم ہے یہ سب ہی مشین جتنی بھی ہیں سب ہی ایک پارٹی لے رہی ہے اور اس میں ساتھ میں ایک کوپی والا آٹوماتک ایک ہی پارٹی لے رہی ہے اس نے وہ خود انویسمنٹ کرنا ہے ہمارا کام ہے اس کا سیٹنگ کرنا اس کی جو بھی اس کا نوربک والا ہے وہاں انسٹالل کر کے پورا ٹریننگ دے دے گا یہ کل والی ہے سکریو والی یہ بھی انجینر جائے گا یہ وہاں جا کے مشینیں انسٹالل کر کے آپ کو پوری ٹریننگ دے دے گا ہر چیز جو ہے بلک کام مشین چلانے کا سکا دے گا آدمی چاہیے ایک دو مینے کے لیے جو بھی مل گاتا مارے پاس ہے آدمی مل جائے گا یہ مارا پورا منفیکٹنگ جونٹ ہے ادر آپ مشین کہیں سے بھی جہاں بھی دیکھ رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو وہاں سے مارے نیچے نمبر ہے ورڈسپ میں یوٹیوب میں نمبر پہ آپ ورڈسپ پہ جا کے اس میں جو بھی جانکاری چاہیے آپ کو لے سکتے ہو اور جو پھونتے بھی پوچھ سکتے ہو ویڈیو کال کر کے بھی مشینے دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے بکنگ کرا سکتے ہو اور دیان سے دیکھنا نانکنا مشینری سکراج مشینری دیکھ کے وہاں بک کرا ہو وہاں کمپنی کے کونٹ میں پیسہ ڈالو اور بکنگ کرا ہو ایک افتے بعد ون میک میں جب آرڈر کرتے ہو مشین دسپیچ ہو جاتی ہے وہاں جینر جا کے مشین جو ہے انسٹال کر کے ٹریننگ دے جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو کتنی بڑیہ مشین ہے کتنا بڑیہ پینٹ ہے جو دیکھئے کتنا بڑیہ پینٹ ہم کرتے ہیں یہ پورا دیکو پینٹ ہے پورا دیکو پینٹ ہم کرتے ہیں جو دیکھئے کلوالی مشین回رو یہ ہے یہ کتنی فینش ہے پوری فینش ہے مشین کی بڑیہ مشین مناتے ہیں اور بڑیہ قوالٹی کا مشین ہے یہ کہیں یہ آپ کو ملے گا ہو کہ ہم خود ملنfecçر کر رہے ہیں خود ملنfecçر ہونے سے ہم بریہ مشین بریہ کوالٹی بنتی ہے یہ دیکھئے وائر سٹینڈ اس کا کتنا بریہ وائر سٹینڈ ہے یہ دیکھئے یہ وائر سٹینڈ اس کو بولتے ہیں کیرے والا وائر سٹینڈ ایک کیرے والا وائر سٹینڈ کوئی نہیں دیتا ساتھ میں وہ دوسرا ڈنڈے والا ہے کہ دے دیتے ہیں ڈنڈا جا لگاتا ہے اس میں وائر رول لکھنا بہت مشکل ہوتی ہے اس میں ایسا ہے کہ اس میں ٹیڑا کر کے اس کو وائر رول اس کے بیچ بہت آسانی سے ایزی سے اس میں ڈل جاتا ہے اور یہ چلتا بھی بہت بڑی ہے اور یہ مشین کے ساتھ یہ دیکھئے وائر سٹینڈ گیرے والا ہم فری دے رہا ہے مشین کے ساتھ وائر سٹینڈ فری ملے گا اس کا کوئی اکسرا چارگ نہیں ہم لیں گے یہ مشین کے ساتھ آپ کو گیرے والا وائر سٹینڈ فری میں دیں گے ہم ایک مشین لگے گا پولشنگ رم لگے گا گرینڈر لگے گی یہ دیکھئے دوستو کتنا بڑی بیجنس کتنی بڑی ہم دے رہے ہیں اور دیکھئے یہ یہ کلوالی مشین ہے چارنچی کا یہ وائر سٹینڈ ہے اس کا دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا فولی آٹومیٹک مشین ہے دیکھئے جیسے ویڈیو میں ہمیں وائر لگا دیا ہے تو آٹومیٹک پر سکیل بن کے وائر نیل بن کے نیچے سے گرتا جا رہا ہے بس ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس میں کام زیادہ ایک رول وائر سٹینڈ میں رہ کے وائر کا لگا دینا ہے مشین میں تو آٹومیٹک بن کے نکلتا جائے گا جیسے میں بھی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھو وائر سٹینڈ کے اوپر رول لگا ہوا ہے ان میں ٹریل کے لیے اسے رول لگایا ہے چھوٹا سا تو بڑا رول بھی لگا سکتے ہو رول لگا کے وائر ڈالو آٹومیٹک بن کے کن نگلتا جائے گا پھولی آٹومیٹک משین ہے یہ جیسے کریو والی مشین جو ہے اس میں ہیڈ بنے گا یہ دیکھئے اس میں ہیڈ بنے گا یہкої مسین ہے اس میں یہ آدھی چیزے لے کے تین اٹھی تک سکریو بن thus moje یہ پوری پھولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں ہیڈ بنے گا جو فور اڈ والا جو سکریو ہوتا ہے جیپسن سکریو جس کو بولتے ہیں پھور اڈ جس کو بولتے ہیں یہ اس میں سکریو بن جاتا ہے ہیڈ بنتا ہے اس والے میں آٹومیٹک یہ بھی فولی آٹومیٹک پوری بچیر ہے یہ وائیبریٹر سسٹم ہم لگا کے دیتے ہیں ساتھ لیٹس ٹکنولوجی یہ لیٹس ٹکنولوجی کا وائیبریٹر ہے پہلے اولڈ موڈل پہلے بناتے ہیں بھی کئی لوگ کو ٹوکری والا دیتے ہیں ہم ٹوکری نہیں دیتے وائیبریٹر دیتے ہیں وائیبریٹر سے ایک آدمی لیور کم لگتی ہے اس میں سینسر لگا رہتا ہے جب بھی یہ اس کا فل ہو جاتا ہے پورا آٹو آٹو کٹ ہو جاتا ہے اور پھر آٹو کٹ کل جاتا ہے یہ اس میں ایک بندہ لیور کم لگے گی دیکھئے آٹومیٹک ادھر سے سکریو آئے گا ادھر چوڑی ڈائی میں چوڑی ڈال کے آٹومیٹک ادھر آئے گا اس میں وائٹر کولر بھی ہے وائٹر پانی میں چلتا ہے اس میں کٹنگ لگا کے وائٹر پانی میں چلتا ہے ساتھ میں اور دوستو یہ دیکھئے کتنا بڑیا بیجنس کتنی بڑیا بڑیا مشینے ہیں دوستو آپ کوئی بھی بیجنس کرنا چاہو کہ ہمارے سے ادھر آکے امری سر میں ہمارا دیکھنا انڈسٹی کا بار کی فوٹو دیکھو پہلے آگے ہماری ادھر بورڈ دیکھو 52 پلوٹ نمبر ہے نانکنا مشینری سکھراج مشینری آگے پہلے دیکھو پھر وہاں اندر آؤ وہاں آفیز کا بھی فوٹو ہے وہاں آفیز میں آؤ ادھر دیکھو اور فیکٹری ویژٹ کرو آپ کو مشینے دکھائیں گے ہم سبی اور بکنگ کراؤ ایک ہفتہ دازدر میں مشینے ملے گی ہم آپ کے گھر مشینے ٹرانسپورٹ سے بھیجیں گے وہاں سٹال کرا کے دیں گے آپ کو کوئی چمتہ والی ضرور نہیں ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے پیسہ لگانا ہے ہمارا کام ہے آپ کو سٹنگ کر کے دینے گا بہت بڑی عدیمیں سٹ کر کے دیتے ہیں یہ دیکھئے پاتی بہت ساری دور دور سے پاتی خال اوور انڈیا ہے اور سپورٹ بھی ہوتی ہے ہماری مشینے بہت ساری یہ مشین آگی یہ پالشنگ دام ہے یہ گرینٹر مشین ہے یہ دیکھئے دوستو بہت بڑی گرینٹر مشین ہے ایک سائیڈ میں تین ویل ہوتا ہے اس کے اس میں جو کٹر کی دہار ہوتی ہے کتنی ڈگری پہ کتنے انگل پہ دہار لگنا ہے اسی سال سے اس کا سٹنگ ہوتا ہے یہ اس میں کٹر کی دہار لگتی ہے ادھر بھی ٹول جو ہوتا ہے اس کا ڈائی وغیرہ سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو گرینٹ کرنا پڑتا ہے ایک دن میں دو دن بعد تبھی تھوڑا سا گرینٹ کرنا پڑتا ہے اسی لیے گرینٹر مشین کی ضرورت ہے یہ پالشنگ ڈرم ہے دوستو یہ دیکھئے یہ پالشنگ ڈرم یہ اس میں جب سکریو ہو گیا یہاں وائر نیل ہو گیا بننے کے بعد اس میں ڈالو اور لکڑی کا برادہ ڈالو 20 پچی منٹ اس کو موٹر کو آن کر دو اپنے آپ اس نے پالش ہو جانا ہے پالش ہو جانا ہے پالش ہو جانا کے بعد نیچے آکے ادھر باہر آجے گا یہ پالشنگ ڈرم ہے یہ دیکھئے یہ بھی گرینٹر مشین ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ دو انچی کا مشین ہے کلوالا یہ آدھی انچی سے لے کے دو انچی تک بنائے گا یہ بھی دیکھئے کتنی فینش ہے مشین کا پورا فینش ہے اور اس کا بھی یہ دیکھئے اب سبھی مشین کا جو بھی مشین ہے چاہے وائر نیلہ لیا ہے سکریوہ لیا ہے سبھی کا وائر سٹینڈ فری فری میں ساتھ میں ہے یہ وائر سٹینڈ ہم اس کا کوئی ایکسٹر پیسہ نہیں نہیں لیتے یہ وائر سٹینڈ گیرے والا یہ گیرے والا وائر سٹینڈ کوئی نہیں دیتا یہ ہم ہی منفیکچر ہے ہم بڑا کے دیتے ہیں ایسے والا ایسے والا وائر سٹینڈ اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا یہ پورے انڈیا میں دیکھو ہماری پوری مشین ایکسپورٹ ہوتی ہے اور آل اوور انڈیا میں ہر جگہ مشین سپلائی ہوتی بارے یہ دیکھئے اور یہ گرینٹر مشین آگیا یہ دیکھئے یہ مارا جو لوگو ہے نانک نام مشینری کمپنی ہے نانک نام مشینری کمپنی نانک نام کوئی اور نام بھی مارا رکھ سکتا ہے یہ اس میں مشینری کمپنی ضرور دیکھو اور سکھراج مشینری ساتھ میں ضرور دیکھو اور ہم اب بھی جب بھی ادھر امریسر میں آتے ہو فیکٹری ویجٹ کرتے ہو پہلے آ کے ہماری فیکٹری جیسے آپ نے دیکھا ہے اس میں ویڈیو میں دیکھا ہے اس کا فرنٹ ویو جو ہے فرنٹ ویو دیکھو اس کا فرنٹ ویو دیکھ کے اس کی بیلڈنگ دیکھو بیلڈنگ دیکھ کے ہم فون کرو فون پہ جو بھی سالوکرا دیتے ہیں اسی لئے آپ ماری ویڈیو آپ نے پوری ان تک دیکھا ہے آپ کا دھنی آواز دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ہیڈر کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وائر کا رول لگا ہوا ہے تو وائر کا رول لگا ہے آٹومیٹک بچ آپ نے وائر فیڈ کر دینی ہے مشین نے آٹومیٹک سکریوب نہیں جانا ہے ہیڈر مشین میں سب سے پہلے سکریوب بنتا ہے اس میں ہیڈ بن جائے گا اور سکریوب بن جائے گا ثریڈنگ نیکس مشین میں ڈلتی جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلی دیکھو کتنا بڑی ہیڈ بنا ہوا ہے فور ہیڈ بنا ہوا ہے یہ ڈرائیول سکریوب بنا ہوا ہے اس میں ثریڈ نیکس مشین میں ڈلے گا دیکھو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے بس آپ نے ویر لگانی ہے آٹومیٹک بن کے سکریوب گرتا جانا ہے بس نیچے اس کے بعد یہ جائے گا پالچنگ ڈرم میں میں آپ کو پالچنگ ڈرم کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھو پالچنگ ڈرم کی ویڈیو آئے گی یہ دیکھو پالچنگ ڈرم میں پہلے اس کو آپ نے دس بیچ منٹ اس کو دس منٹ آپ نے گمانا ہے گمانے کے بعد اس کو لکڑی کا پرادہ ڈلتا ہے ساتھ میں لکڑی کا پرادہ ڈال کے اس کا جو آئل ہوگا آئل رموو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آئل رموو ہوگے اب نکل گیا ہے اب یہ آئے گا رول تھریڈ میں یہ ویڈیو سسٹم لگا ہوئے اس میں جیسے اپنے سکریو ڈالا ہے یہ سیمپل کے لیے سکریو ڈالے ہوئے جیسے یہ پوری بر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر تک میں آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سکریو گھوم رہے ہیں جیسے اب یہ دکھو یہ آگے آگے ہیں فیڈر میں یہ سکریو اسے لائن میں بڑھ کر پورے ہو گئے ہیں پیشے وائیبریٹر جیسے بند ہو جاتا ہے جیسے لائن میں اگر بر جائے گا پورے سکریو بر جائیں گے پیشے وائیبریٹر بند ہو جائے گا جیسے اسکریو آگے سے ختم ہوئے گے فولی آٹومیٹک مشین نے خود کام کرتے رہنا ہے لیکن اس میں لیبر کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے ایک سکلڈ آدمی ہو ایک ہلپر ہو تو ساری مشین سوپریڈ کر لیتا ہے خود دی فولی آٹومیٹک پر سکریو بن کے اب نکلتا جا رہے ہیں اس میں آپ کا ہیڈر میں ہیڈر بن گیا پولچنگ ڈرم میں پہلے اس کا آئل ریموو ہو گیا پولش بھی ہو گیا ساتھ میں اور ٹوڑی بھی ڈل کی یہ تھریڈ بھی ڈل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی پرسیس فولی آٹومیٹک مشین کوئی بھی آدمی چلا سکتا ہے اس کو بہت ایزی پرسیس یہ کچھ آپ کو میں رننگ پلانٹ دکھانے لگا ہوں دیکھیں جیسے رننگ سیٹ اپ لگا ہو پورا کمپلیٹ اس نے دس بیس مشین لگائی ہوئی ہے یہ اور سیٹ اپ لگا ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیڈر لگے ہیں کتنے رول تھریڈ لگے ہوئے ہیں لگی پورا کمپلیٹ سیٹ اپ لگا ہوئے لوگوں نے اس کا ڈمانڈ ہوتی ہے سکریو کی کہ لوگوں نے دس دس بیس بیس مشین لگائی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈریول سکرو بنا ہوئے ہے کتنے بڑی ایک والٹی کتنی کونٹی میں بنتا ہے روز دیکھیں رول تھریڈ میں ڈریول سکرو بن کے نکل رہی ہے دیکھو آپ ڈریول سکرو ہے پورا کمپلیٹ پلانٹ لگا ہوئے اس میں آپ نے ہیٹ ٹریٹ پلانٹ لگا ہوئے جو آپ نے بٹھی والا بول برنر والا بھی پلانٹ لگا ہوئے سارا دیکھو کتنی مشین لگے ہوئے ہیں دوستو یہ بلیک کوٹنگ کا پرسیس ہے برنر لگا ہوئے نیچے اوپر ڈرم گھوم رہا تو سکرو جیسے بن کے رول تھے سے بن کر آئے گا تو بلیک کوٹنگ کرنی آپ نے اس میں آپ کو بس اتنا کرنا ہے ڈرم میں ڈال کے اس کو 20 منٹ آدھا گھنٹا گھمانا ہے نیچے سے ہیٹ سے ہیٹ بھی ہو جائے گا ہیٹ ہونے کے پاس اس کو آپ نے کٹنگ وائل کٹنگ بھی ہو گیا اس کا ڈرائر میں پانی بھی نگل گیا ہارڈ ہو گیا دیکھ آپ یہ روم ٹیل ہے سکرو مشین میں بن پہلے پہلے اس سب سے پہلے سکرو آئے گا اس کو ڈرم میں ڈال کے واش کرتے ہیں پانی سے پانی جو ریسائکل ہوتا رہتا دیکھو واش ہو رہا ہے واش ہونے کے بعد سکرو کچھ ایسا دکھے گا یہ جیسے ڈرم سے نکال آئے سکرو آئے میں تو واش ہونے کے بعد سکرو ایسا دیکھتا ہے کچھ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو ایسیڈ میں دیکھو سب سے پہل ایک باری جو بن زیاد نہیں رکھتے زیاد سبھی نہیں رکھتے اس کو اس کو بس ڈرم میں ڈالا ہے اس کو نکال دینا بس دیکھو ڈالا ہے تو نکال دیا بس نکال کے اس کو باری پانی میں ساف کر کے اس کو جو زنگ بیرل ہوتا ہے ڈرم ہوتا جس میں ہوئے گا اس کو دیکھو انہوں نے جو پہلے زنگ ہوئے اس کو نکال لیں گے اس کے بعد جو ابھی جو ایسیڈ میں ڈال کے لائے ہیں اس کو اس میں ڈال دیں گے سکریو کو اس زنگ کیا ہوئے نکال دیا انہوں نے اور دوسرا جو پھر سے زنگ کرنا ہے وہ ڈرم میں ڈال دیکھیں آپ ایک ڈرم کی کی پچاس کی 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 ہوتی ہے ایک ڈرم کی اس کو آدھا گھنٹہ اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے زنگ پیشے پلیٹ لگی آدھا گھنٹہ ایسے گھومتا رہے گا آدھے گھنٹے میں پچاس کی جی مال زنگ کر دیتا ہے اگر آپ نے صرف زنگ کوٹنگ کرنی ہے تو ایسے گھومتا زنگ ہو گیا تو ایسے بھی آپ شیل کر سکتے اگر آپ گولڈن کوٹنگ کرنی ہے تو اس کو گولڈن کلر میں ڈالنا پڑے گا گولڈن کلر میں ڈالیں گی دیکھ گولڈن کلر میں ڈالا گولڈن کلر کرنے اوپر تو کلر والی کیمکل میں ڈال دو بس اس گولڈ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈرائر میں ڈال دیا ہے اب دیکھیں ڈرائر میں ڈال کے بعد اس میں ہوتا ہے اس سارا پانی نکل جاتا جو اس میں پانی لگا ہو کوئی بھی کیمکل بچا ہے تو سارا نکل کے سکرو ہو جاتا ہے بس دیکھیں ڈرائر میں بن کے سوک جائے گا اب اس کو انہوں نے بوری میں ڈال کے مارکی میں سکو کر سکتے ہو بہت بوری ڈال دینا ہے بہت ایزی پر ایسا کوئی بھی آدمی لگا سکتا جو اور گروپ ہے اس میں شیئر کرو اور کوئی آدمی دیکھ کے کو بیزنس کر سکتا ہے گروپ وں پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکی نئے بزنس ایڈیاس پہنچے سب سے پہلے آپ کے سبسکرائب